موسیقی موسیقی سوہ سو کروڑ ہندوستانیوں نے اور پوری دنیا نے پردان منتری موڈی کو ہمیشہ گرجتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے مگر ساتھ سمندر پار جب ماں کی یاد آئی جب ماں کا ذکر آیا تو چہرہ لال ہو گیا آنکھیں چھلک آئیں گلہ روند گیا اور زبان کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا ستائیس ستمبر کو امریکہ کے سین ہوزے میں فیس بک ہیڈکوارٹر میں موجود لوگ جس وقت پردان منتری نریندر موڈی سے فیس ٹو فیس باتیں کر رہے تھے اس وقت جیسے ہی فیس بک کے مالک مارک زکربرگ نے پوچھا کہ جیون میں ماں پتا کی کیا بھومکہ ہے اس کے بعد تو پی اے موڈی کی آنکھوں اور یادوں میں صرف ماں کا چہرہ اور اس چہرے کے ساتھ جڑی تمام کہانیاں تیرنے لگی جس ماں کے قدموں کو ہمیشہ جنت مانا ہے جس ماں کی دعاؤں نے بلندیوں تک پہنچایا جس ماں نے بیٹے کو ہر سنگھرش جیتنے کا آشیروا دیا اس ماں کا ذکر آیا تو پی اے م کے دل میں بسا برسوں پرانا درد دنیا کے سامنے آ گیا بیٹے کا چہرہ اور زبان دونوں سے ماں کی تکلیفیں بیان ہونے لگی دیش دنیا کی تمام فکر ہونے کے باوجود ماں کی دعاؤں کا سایا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے تب ہی تو پردان منتری موڈی نے ہر ماں کو بے مثال بتایا امریکہ سے یہ پیغام دیا کہ ماں صرف بچوں کو جنم ہی نہیں دیتی اسے ایک بہتر انسان بھی بناتی ہے فیس بک ہیڈکوارٹر میں بھی موڈی نے اپنے دل و دماغ میں ماں کی یادوں کی ایک بے مثال چھاپ چھوڑی دنیا کو ایک دوسرے کی تمام سندیش دینے والی کمپنی فیس بک کے ہیڈکوارٹر میں موڈی نے کلم سے لکھا اہنسا پرمو دھرما ستیمیو جیتے وندے ماترم یعنی دل سے زبان سے اور کلم سے موڈی نے اپنی ماں کو اور بھارت ماں کو ساتھ سمندر پار سے سلام بھیجا فیس بک ہیڈکوارٹر سے راحل کمل زین ہوزے آج تا پردھان منطرین نریندر موڈی کئی موقعوں پر اپنی ماتھی کو اپنے وطن کو گنگا کو بھارتی جنتہ پارٹی کو ماں کہہ کر پکار چکے ہیں سنسط کی دہلیز ہو وارانسی میں گنگا کا گھاٹ ہو یا پھر یونائٹڈ نیشنز کا منچ موڈی نے ہر جگہ ماں کے سنسکاروں کی طاقت کا احساس کرایا ہے ہیرہ بین کا جو بیٹا سیاست کی بلندیوں پر پہنچ کر خود کا اور دیش کا نام ہیرے کی طرح چمکا رہا ہے وہ سپوت دنیا کے ہر منچ پر ماں کے سنسکاروں کی اہمیت کو بیان کرنا نہیں بولتا پردھان منطری نریندر موڈی نے امریکہ سے لے کر یونائٹڈ نیشن تھا اور سنسد سے لے کر اپنے سنسدیک شیطر وارانسی تک ہر جگہ ماں ہیرہ بین، بھارت ماں، پارٹی اور پویتر گنگا کو نمن کیا ہے یوں تو موڈی ہر منچ پر اپنی بات بہت مضبوطی سے رکھتے ہیں لیکن جب بات دیش کی ہو یا پھر بلندیوں کو حاصل کرنے کے راز کی تو موڈی کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ سب قسمت کا کھیل ہے بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک چائے والے کو بے شمار کامیابی تک پہنچانے کے پیچھے بھارت کی سرزمی میں بسے سنسکار اور ماں کی دعاوں کا اثر ہے سین ہوزے سے راہل کول کے ساتھ آج تک بیورو پردھان منتری نریندر موڈی نے ہر موڈ پر ماں کو یاد کیا پھر چاہے وہ پردھان منتری بننے کے خوشی ہو یا سالگرہ کا جشن وہ ماں کا عائشی رواد لینا کبھی نہیں بھولتے اور ماں نے بھی بیٹے کو ہر بار اپنی دعاؤں سے نوازہ ہے کیونکہ بیٹا کچھ بھی بن چاہے ماں کے لیے تو وہ بیٹا ہی ہے سترہ ستمبر دو ہزار چودہ جنم دن پر ماں کا عاشیرواد انیس مائی دو ہزار چودہ جب ویدائی لینے پہنچ سولہ مائی دو ہزار چودہ نتیجوں کے بعد ماں کے دربر جب بھی کچھ خاص ہوا موڈی ماں کے چرنوں پر کھشتے چلے آئے سب سے بڑے لوگتنت کے پردھار منتری کے عمر بھلے ہی 65 سال ہو لیکن ماں کے آنے پر وہ ہمیشہ بال سولہ بچے کی طرح نت مستق ہوتے رہے انہیں ہمیشہ اس بات کا احساس رہا کہ وہ جو بھی ہیں ماں کے تیاغ تپسیا اور آہوتی کی بدولت ہی ہیں ماں کا پیار شبدوں سے ظاہر نہیں ہوتا اسے نظروں میں پڑھا جا سکتا ہے یاد کیجئے پردھار منتری کو اپنے ہاتھوں سے گجراتی پکوان کھلاتی ہیں ان کی ماں کی ان تصویروں کو کامتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھے کور سب کچھ بیان کر رہے ہیں پی اے موڈی یادوں میں لوٹتے ہیں تو ماں کی پیار اور اپنی شیطانی کے تانے بانے کو کچھ یوں یاد کرتے ہیں وقت بدلہ اور نرندر موڈی وقت کے پہیے پر سوار ہو کر پہلی گجرات کے مکھ منتری بنے اور پھر دیش کے پردھان منتری اسی انداز میں ماں بیٹے کا رشتہ بھی پروان چڑھتا رہا بھلا اس سولہ مئی دوہزار چودھا کے دن کو کون بھول سکتا ہے جب لوگکنٹر کے دیوتاؤں نے نرندر موڈی پر بوٹوں کی بارش کی اور اس بڑی کامیابی کے شکھر پر بیٹھا بیٹھا گاندھی نگر کے مکھ منتری آواز سے نکلا اور سیدھے اپنی ماں ہیرہ بازے ملنے پہنچ گیا ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے بیٹا تو بس اتنا جانتا ہے کہ ماں نہ ہوتی تو وہ نہ ہوتا اور اگر وہ نہ ہوتا تو ہندوستان کی تقدیر ایسے موڑ پر نہیں ہوتی جہاں اسے دیش کی قسمت کے کتاب لکھنی ہے موڈی نے برطن مانجنے والی ماں کو وہ توفہ دے دیا ہے جو برلوں کو نصیب ہوتا ہے ماں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اس بار ان کے کرشمائی بیٹے کو کوئی روک نہیں سکتا بھاشا مون ہو گئی بھاونا آئے بولنے لگ گئی سین خوزے امریکہ سے راہل کول کے ساتھ آج تک بیرو ماں تو ماں ہوتی ہے بنے رہی ہے ہماری ساتھ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی موسیقی